جی دوستو ہم چار چیزیں آج چار دوستوں کو پاتسل کریں گے جس میں کشتہ شنگرف کار ناغوالا اس کے ساتھ اس کی مقداق راک کشتہ تامبہ کشتہ شنگرف کار ناغوالا اور ذکاپتیں اس کا نقصہ جس چار ایٹ میں دوستوں چار دوستوں کو پاتسل کریں گے ساتھ اجید تک نہیں آیا آجید آنی میرے کو جی زباٹ ناوائے سی ساتھ اجید تک دا آگ نہیں آئی چار چیزیں پاتسل کریں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نفیر دوستو نوانکو دولہ تیار کرنے کے لیے نئے سیرے سے جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لیے جو دوست ہر نقصہ ہر کشتہ کھانے کے بعد مجیوز ہیں وہ دوست اس نئے اکسیر کو دوستو ایک بار ضرور استعمال کریں دوستو جن دوستوں کی ٹائمنگ زیرو ہے انتشار کا نام و نشان نہیں ہے نفس میں سختی نہیں ہے نمردی ہے شہوت کا خیال ذہن میں نہیں آتا ایک بار نزال ہونے کے بعد دوسری بار شہوت کا نہ ہونا یا ڈیلاسہ آنا یا آنا ہی نہ جسمانی کے مزوری جسم کی لاغری کام کرنے پر دل نہ لگنا منی کا پیدا نہ ہونا منی کا گاڑا نہ ہونا خون کی کمی دوستو تمام مراز کیلئے دوستو یہ اکسیر آدم ہے بنانے کا طریقہ کا دوستو ان کے اجزاء لائی بنا کر دکھایا جائے گا مکمبل ازار ڈالنے کے بعد ہم اس کی گھولیاں بنائیں گے مجوس اور الالاج دوستوں کے لئے یہ تفہہ ہے جس میں صرف سے پہلے مین چیز کشتہ شنگرف کالے ناغ والا دوستو کالے ناغ کی خاصصیت یہ ہے یہ دوستو نمردی طاقت ٹائمنگ جن دوستوں کا میدہ کمزور ہے دودھ گی نہیں حضم ہوتا پہلی خوراک سے دوستو جسمانی کمزوری دوستو ختم اتنی اس کی طاقت ہے اس کی ویڈیو ہم پیچھے لائی بنا کر دکھا چکے ہیں کشتہ شنگرف کالے ناغ والا پیچھے دیکھ سکتے ہیں چینل میں جا کر حکیم دوستو حکیم نوید کے نام پر ہم نے چینل بنایا گیا ہے اس کے بعد دوستو کشتہ تامبہ یہ دوستو انتشار سختی ٹیمہ کا دوستو بادشاہ ہے دوستہ کشتہ تامبہ دوستو تمام کشتہ جار کا سردار مانا جاتا ہے تمام اتباع کرام جانتے ہیں دوستو کشتہ تامبہ بنانے کا لائیب طریقہ کار پیچھے ہم چینل میں دے چکے ہیں دوست دیکھ سکتے ہیں چینل دوستو حکیم نوید کے نام پر بنایا گیا ہے یوٹیوب پر جائیں حکیم نوید لیکھیں سرچ مارک چینل دوستو آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد کشتہ سمال فار دوستو دوستو کشتہ سمال فار بھی ہم نے لائیب بنا کر دکھایا ہے کشتہ سمال فار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس طریقہ کار کے ساتھ ہم نے کشتہ سمال فار بنایا ہے کہ آپ گرمی کے موسم بھی استعمال کریں گے تو گرمی نہیں کرے گا اس کے بعد دوستو جراکی مدبر جوین خراسانی کا پوڈر تریا کے خالص ٹائمن کے لئے اس کے وزن سال سے پہلے دوستو کشتہ تامبہ بیس گرام سمال فار کشتہ پانچ گرام جراکی مدبر بیس گرام پوڈر جوین کا بیس گرام کشتہ شنگرف کالے ناغ والا دس گرام تریا کے خالص چھنگرام اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے سالہ جید اب ہم لائی بنا کر آپ کو دکھائیں گے دوستو سب سے پہلے یہ تین ایٹ میں ہم ان کو کرل کریں گے کوئی دو نبضی نہیں دوستو ہوگی دیگا دیگا اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا تریاک ڈالوں یہ تریاکی خالص ہے اس کو ہمیں اس میں کھرل کریں گے یہ بریپ آرڈر کی طرح ہو جائے دوستو اس طرح یہ کھرل کرنے سے مکس ہو جائے گا یہ لکھیں دوستو میں اجیوین خالصانی اور داکی مطلب پر ڈاکے سکھن کریں گے اس کے بعد سلہ جید ملا کر اس کی گھونیاں بنائیں گے دورے اور جزا کے ساتھ نقصان بنا رہے ہیں اسی طریقہ کار کے ساتھ کوئی دوستو نقصان نہیں بنا کر دکھائے گا جس کے ساتھ دوستو جس کے پاس دوستو مکمبل اجزاء ہوں گے وہ مکمبل اجزاء ڈالے گا یا صرف بنیا بنائے نقصان دکھائے گا مکمبل نقصان دیکھنے اس میں دیکھنے دوستو انسان کو کیا پتا چلے گا اس میں کیا ڈالا گیا اس لئے ہم لائی نقصان بنا کر جن دوستوں کو ہوتا ہے بنا کر گریہ دکھائے دیتے ہیں دوستو ہم نے سلا جیر کو پانی میں آگ بار آ کر پانی میں حل کیا ہے اور اب بہت سمیں ڈالیں گے دوستو اس کو ہم کھل کریں گے پھر اس کی دوستو ہم گوڑیاں بنائیں گے جی دوستو آپ نے سیدھ گولی بنا لینے ہیں تقریب میں چھے چھے رکھتے گئے گولی بن جائے گی ایک گولی صبح اور ایک گولی رات کو کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں دودھ اور دیسی گی کے ساتھ بیس دن دوستو کافی ہیں اتنا دوستو یہ تیز درینہ نقصہ ہم نے بنایا ہے صرف ایک دوست کے لیے بیس دن کافی ہیں تمام مسائل مدانہ طاقت کے ٹائمہ کے حال ہو جائیں گے بیس دن کو بیس دن Tanz مدانہ میونقی ای بیس چیزدو گری رات پی بیس 율